اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں بیوٹی اینڈ ویمپائر پارٹ سکس مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے اس بندر خانے میں رکھنے کا شہرام نے فوراں سے جواب دیا آرمو بناتی ہوئی اس کو گھرتے ہوئے اندر چلی گئی ایوہ ان دونوں سے بے نیاز خانے کی طرف دیکھ رہی تھی مگر اس کی سوچے کسی اور درف تھی اس کی چہرے پر آنسو کے نشان تھے جبکہ چہرہ سپار تھا تم کھاؤ میں آتا ہوں اسے کہتا ہوا وہ بھی اندر چلا گیا ایوہ نے بیزار نظر کھانے پر ڈالی اس کا دل نہیں کر رہا تھا لیکن کمزوری سی محسوس ہو رہی تھی اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا شروع کیا تم ان کا کیا کروگی شہرام آر کے سر پر کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا جس نے وہ چاندی کا پیالہ ٹیبل پر رکھا اور اس کے پاس ممبتی بھی پڑی تھی کچھ تو ہوگا نا نہیں تو میں ویچ کی روح سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں گی آر نے جواب دیتے ہوئے مزید گینڈل سیبل پر رکھی شہرام باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد اس سے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی یعنی وہ نکلنے لگے تھے اس نے لمبی سانس لیا اور عمل شروع کیا جو بھی تھا اس نے اب جب شہرام کی مدد کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو وہ پیچھے نہیں ہو سکتی تھی ممبتی جلا کر اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا کتنی دیر اس کے ہونٹ کچھ پڑھنے میں مصروف رہے اس سے اپنا سانس بھاری ہوتا پھر رکھتا محسوس ہوا لیکن وہ پھر بھی نہیں رکھی پڑھتی رہی پڑھتی رہی اب کے اس سے جھٹکا لگا اور اس کی ناک سے خون نکلنے لگا اس نے ہاتھ ہونٹ کے اوپری حصے کو چھوا پھر ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیا وہاں خون تھا اس نے چاندی کے پیالے کو دیکھا اب کے اونچی اونچی آوازیں پڑھنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے پیالے کو آگ لگ گئی اس کی ہوت مسکراہت میں ڈھلے مگر پھر اس کی مسکراہت تھمی جب پیالہ واپس ٹھنڈا ہوا اس نے رکھ کر پیالے کو دیکھا خون بلکل ویسے کا ویسا تھا مگر آر اس پر وہ نظر نہ آنے والی حفاظتی لہر دیکھ سکتی تھی جس کی وجہ سے اس کا کوئی بھی جادو اس خون پر نہیں چل رہا تھا کمرہ پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی نے کھڑکی کی دہلیز کو اپنی سفید روشنی سے روشن کر دیا تھا وہ سینے پر ہاتھ باندے لیٹی یک ٹک چھت کو دیکھ رہی تھی دماغ میں مختلف سوچے چل رہی تھی اسے ابھی یوں لگ رہا تھا جیسے سب ایک خواب ہیں ایک ویمپائر کا اس کی زندگی میں آنا اس سے محبت کرنا اس کا وہ عجیب قسم کا بلڈ ہونا سوئی نہیں شہرام کھڑکی کے ساتھ والی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا اس کا پورا وجود اندھیرے میں تھا لیکن اس اندھیرے میں اس کی گریے آنکھیں کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی کی طرف چمک رہی تھی ایوہ نے چھت سے نظر ہٹا کر اب اس کی طرف کر دی شہرام کو اس وقت وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی جب سے وہ لوگ واپس آئے تھے شہرام نے ایک پل کو بھی اکیلہ اسے نہیں چھوڑا کیونکہ لیکن وہ ایوہ کی اتنی لمبی خاموشی اسے چپ رہی تھی وہ چل کر اس کے پاس آیا اور وہیں اس کے بیٹھ کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ گیا پھر اس نے ایوہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا ایوہ نے کوئی مضاہمت نہیں کی بس چپ سی اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھ میں دیکھ رہی تھی ایک سے اس کا ہاتھ تھامے اب دوسرے سے وہ اس کے بال سہلا رہا تھا جب تک میں ہوں تمہیں کسی بھی چیز کو سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں درمی سے بولتے ہوئے اس نے اس کے دماغ میں چلتی پریشان سوچوں کو سٹاپ لگانے کے لیے کہا ایوہ نے اس کے ہاتھ سے نظر ہٹا کر اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالی اس کی آنکھوں میں نظر آتے خوف کو دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگا اوپر سے اس کی خاموشی کچھ بولو گی نہیں شہرام نے سنجیدی سے پوچھا ایوہ نے نام سر ہلا دیا میرے لیے بھی نہیں اس کے سوال پریوا کا دل زور سے دھڑکا پل کی لرز اٹھی ہوتوں کو داتوں سے چباتے ہوئے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے اس کا اس طرح ہوتوں پر تشدد کرنا اسے پسند نہیں تھا اس نے اگوٹے سے اس کے ہوت کو داتوں کے ظلم سے آزاد کرواتے ہوئے بولا میں بولنے میں نے بولنے کا کہا ہے ان پر تشدد کرنے کا نہیں ایوہ نے نظرے شرالی لیکن بولی اب بھی کچھ نہیں تھی ایوہ تمہاری خاموشی میرے اندر وحشت پیدا کر رہی ہے جس کا کوئی بھی شکار ہو سکتا ہے ابکہ اس نے سرد لہجے میں کہا ایوہ نے ڈر کر اسے دیکھا اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ اٹھا تو ایوہ نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کا نام لیا شہرام بس یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ تو بولے اس کے سرحانے اس کے پاس بیٹھے ہوئے وہ دوبارہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا ایک بات کو چھوڑ ایوہ نے ہی اس کے چاہتے ہوئے اسے سوال کیا اگر میں رائل بلڈ ہوں اور میرے آنے سے ویمپائرز اینڈ ہے تو پھر تم تم بھی اس نے بات مکمل نہیں کی پھر بھی شہرام اس کی ادھولی بات کا مطلب سمجھ چکا تھا وہ اس کو کھونے کے ڈر سے خوف زدہ تھی اس خیال نے اسے مسرور کر دیا تھا ایوہ کو اس طرح خاموش رہنا عجیب لگ رہا تھا اس نے چہرہ اوپر کرا کر کے اسے دیکھا جو آنکھوں میں بے شمار چمک اور ہوتوں میں مسکراہت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کی چہرے پر پڑھتے ڈمپل اف ایوہ نے فوراں نظرے چھرائی دل تو پہلے ہی اس پر لٹو تھا اس وقت وہ ہواسوں پر بھی چھا رہا تھا تھوڑی دیر پہلے وہ کسی بات پر پریشان تھی اسے سب بھول گیا تھا وہ اس کی گرم سانس سے اپنے کانوں پر محسوس کر رہی تھی جب تک اس ویمپائر کی بیوٹیز کے ساتھ ہے اسے کچھ نہیں ہو سکتا اس کے کان کے پاس جھکا وہ سرگوشی میں کہنے لگا ایوہ کے گال اس کے اتنے قریب ہونے سے لال ہو گئے تھے پل کے لرز اٹھی تھی اس نے خوش ہوتے ہوتوں کو زبان سے تر کیا شہرام جس کی نظریں اس کی ایک ایک حرکت پر تھی اس کو یوں کرتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمکا گئی انگلی سے اس کے ہوتوں کو ٹریس کرتے ہوئے اس نے گہری نظرسوں سے دیکھا تو ایوہ کو لگا اس کا دل ڈوب کر اوہر آیا ہے یہ اگدم نجانے کیا ہوا اس کی تاثرات سرد ہوئے چہرے کی تاثرات تن گئے وہ اسے دور کر کے اٹھ کھڑا ہوا اس کے یوں کرنے سے ایوہ بھی گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئی سب ٹھیک وہ پریشانی سے بولی اس کے جب جب اس کے جب جب یہ تاثرات اس نے دیکھے تھے تب تب کوئی تب تب کوئی نہ کوئی ہسپتال پہنچا ہوتا تھا تم سو جاؤ میں ابھی آتا ہوں بولنے کے ساتھ ہی وہ کھڑکی سے کھوٹ کر باہر نکل گیا جبکہ ایوہ الچھن سے کھڑکی سے باہر درخت کی کھلتی ٹہنیاں دیکھتی رہ گئی کچھ دیر بعد جنگل میں بنی اس جھیل کے کنارے وہ اپنا مقصوص کالے رنگ کا چوگہ پہنے کھڑا تھا اس کا چہرہ ہڈی میں چھپا تھا چاند کی روشنی اس پر پڑ رہی تھی لیکن کالے رنگ کے چوگے کی وجہ سے نہ تو اس کا چہرہ سہی نظر آ رہا تھا نہ ہی کچھ اور وہ اپنے پر اسرار شخص سے سمیت کھڑا جیسے کسی کا انتظار کر رہا تھا تیز ہوا کا جھوکہ آیا اور ساتھی اسے اپنے پیچھے پتوں پر کسی کے چننے کی آواز آئی اس کے ہوتوں پر مسکراہت اگری اس نے مڑ کر دیکھا جہاں شہرام سینے پر ہاتھ باندھے چہرے پر سخت سرد تاثرات لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا ہیلو بردر جنگل کی پہلی خاموشی کو اس کی آواز نے توڑا شہرام نے جواب نہیں دیا لیکن اس کے تاثرات مزید سرد ہو گئے تھے وہ اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا دونوں کا قد ایک جتنا ہی تھا یہاں کیا کرنے آئے ہو اس نے سرد انداز میں پوچھا کیا ہو گیا میں تو اپنے بھائی سے ملنے آیا اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مارک نے دوستانہ انداز میں کہا یوں جیسے ان میں بہت اچھے تعلقات چل رہے ہو شہرام نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو اپنے کندے سے جھٹکا تو مارک بچائے برا ماننے کی حس دیا یوں جیسے اس سے اسی روئے کی امید تھی تم بالکل بھی نہیں بدلے اب کیا اس کے انداز میں ستائش تھی لیکن محسوس کرنے والا جان سکتا تھا کہ یہ ستائش نہیں حسد تھی مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو شہرام چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ایک ایک نظر ایک اک لفظ چبا چبا کر بولنے لگا ایک بار پھر مارک کی حسی جنگل میں گنجی لیکن شہرام سنجیدہ کھڑا اسے ہی دیکھتا رہا مان گیا میرے آنے کی وجہ واقعی بہت دل فریب ہے اس کی بات پر شہرام نے زبط سے مٹکیاں بھیج لی اس کا نام کیا ہے خیال بھی اپنے دماغ سے نکالا تو ورنہ تمہیں میرا پتا ہے اس سب کے دوران یہ پہلی بار تھا مارک سنجیدہ ہوا تمہیں پتا ہے یہ لڑکی کیا ہے ہم سب کے لئے کتنا بڑا خطرہ ہے اسے جیسے اسے آگاہ کرنا چاہا جس کے بارے میں وہ پہلے سے جانتا تھا اگر اسے کچھ بھی ہوا تو تو میں کتنا بڑا کہر بن جاؤں گا تمہیں اس کا پت نہیں پتا اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے شہرام نے جیسے اسے وان کیا مارک نے یوسر ہلایا جیسے کہنا چاہتا ہو تم نہیں جانتے شہرام تم بات کو نہیں سمجھ رہے مارک نے پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی بس خاموش مزید ایک لفظ نہیں شہرام نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روکا اس کے لہجے میں شولو کسی لپک تھی مارک نے لب بھیج لیے تو پھر ٹھیک ہے جنگ کے لئے تیار رہنا مارک کہہ کر جانے لگا کہ شہرام کی اگلی بات پر اسے رکنا پڑا آئندہ اگر تم نے اپنی گندی نظر اس پر ڈالی تو مجھ سے مت کہنا امید ہے تمہارے بھائیوں جیسے دوست جیک کا دل تمہارے پاس محفوظ ہوگا یہ واضح دھمکی تھی اور بات تھی کہ جیک کے ذکر سے اس کے موہ میں جیسے زہر گل گیا تھا مارک بینا کچھ بولے وہاں سے چلا گیا تھا شہرام بھی سر کو جھٹکتے واپسی کے لیے نکل گیا اس نے واپس آ کر کھڑکی سے دیکھا تو ایوہ سو چکی تھی وہ وہیں اسے کمرے میں کھڑکی کے پاس سوفے پر بیٹھ گیا اور کھڑکی سے باہر نظر آتے چاند کو دیکھنے لگا آنکھوں کے سامنے ماضی کی فلم چلنے لگی تھی وہ کتنی ہی دیر تک سوچتا رہا کھڑکے کی آواز سے وہ حال میں واپس آیا باہر سورج نکلنا شروع ہو گیا تھا یعنی رات ختم ہو گئی تھی کل رات پورا چاند نکلنا تھا یعنی آج آج کا دن ایوہ کی جان خطرے میں ڈالنے والا تھا کوئی اوپر آ رہا تھا شہرام نے ایک نظر سوئی ہوئی ایوہ پر ڈالا پھر اس کے سر پر بوسا دیتے ہوئے کھڑکی سے باہر کود گیا اس کے کودتے ہی ایوہ کی کمرے کا دروازہ کھلا اور روبرٹ اندر آیا اسے کمرہ کافی ٹھنڈا لگا اس نے دیکھا کھڑکی کھلی ہے آہستہ سے کھڑکی بند کر کے وہ اب ایوہ کی جانے موڑا اس کا کمبل صحیح کرنے کے بعد سیدھے ہو کر ایک گہری نظر اس کے کمرے پر ڈالی سب چیزیں اپنی جگہ پر تھی ایوہ بھی ٹھیک تھی ورنہ اس کو جب سے اس کی گردن پر سے وہ داد کے نشان ملے تھے وہ پریشان ہو گیا تھا اکثر وہ اس وقت دیکھنے اٹھتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے کے نہیں لیکن دوبارہ اسے ایسا کچھ نہیں ملا بلکہ اس کی جگہ اس نے محسوس کیا تھا جیسے ایوہ پہلے سے زیادہ پر سکون اور خوش رہنے لگی ہے ایک آخری نظر ایوہ اور اس کے کمرے پر ڈالنے کے بعد وہ نکل گئے دروازے بند ہونے کی آواز ایوہ کے ہوت پر مسکراہت میں ڈھلے عجیب سرد سی مسکراہت تھی اس کی اس نے آنکھیں کھولی تو ان کا رنگ کالا تھا ان کا رنگ لال تھا خود پر سے کمبل ہٹا کر وہ شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی وہاں پڑے ڈرسنگ ٹیبل پر پڑے نیل فائر کو اس نے پکڑا اور گھوڑ سے دیکھنے لگی پھر ایک نظر اس نے ہاتھ پر ڈالی ایک فائلر پر پھر شیشے میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ پر پوری طاقت سے وہ فائلر پھیر دیا خون نکلنے لگا وہ سرشاری سے خون دیکھ رہی تھی کل آخری دن تم ویمپائرز کا کوئی بھی نہیں روک سکتا مجھے خون کو دیکھتے ہوئے بڑڑائی پھر اس نے آنکھیں بند کر لی تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اپنی اصل حالت میں تھی وہ حیران کھڑی کبھی بیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی خود کو اسے ہاتھ پر چھبن ہوئی تو ہاتھ اٹھا کر دیکھا تو اچھا خاصا بڑا کٹ لگا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ نے موجود فائلر اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ یہ اس نے خود کیا ہے فائلر اس نے جلدی سے پھیکا جیسے کوئی اچھوٹ ہو دوبارہ نہیں پہلے بھی ہر مہینے اس کو اس طرح ہوتا تھا جیسے وہ خواب میں چل کر کچھ کر رہی ہو لیکن جب اٹھتی تو یاد نہیں رہتا تھا پھر اس میں کمی آ گئی اور آج اس نے اپنے پھر اپ اس نے اپنے زخمی ہاتھ کی طرف دیکھا آج اس نے خود کو بھی نقصان پہنچایا تھا اسی وقت جو ایوہ نے اپنا ہاتھ زخمی کیا تھا آری آر کے گھر آریہ کے گھر کی طرف آؤ وہ ایک بار پھر کوشش کر رہی تھی کہ کچھ ہو جائے ایوہ اور شہرام کا خون پیالے میں اس کے سامنے تھا وہ آنکھیں بند کر کے کچھ موں میں پڑ رہی تھی کہ کسی عجیب احساس کے تحت اس نے آنکھیں کھولی اور سامنے نظر آتے منظر نے صحیح معنوں میں اس کے دماغ کی چولیں ہلا دی اس نے اپنا ساس روک لیا سامنے ہی تو وہ جو خون تھا چاندی کے پیالے میں تھا وہ ہوا میں منتقل ہوا چھوٹی چھوٹی اور باریک باریک بہت سی سوئیوں کی شکل میں ان سب سوئیوں کی سمت اس کی جانب تھی وہ آہستہ سے یوں ہی سانس روکی اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک قدم پیچھے کی جانب لیا پھر دوسرا دھیرے سے لیکن وہ سوئیوں اپنی جگہ سٹل تھی ناکے ہل رہی تھی مگر وہ پھر بھی مہتاد انداز میں اپنے اور ان کے درمیان فاصلہ بنا رہی تھی ان سے تھوڑا دور ہو کر اس نے اپنی پشت ابھی ان کی جانب کر کے شکر کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ اس کے جسم کو جھٹکا لگا آنکھیں پوری کھل گئی اس کی ناک اور مو سے خون نکلنے لگا اور پھر وہ تڑپتے ہوئے جھٹکا کھا کر زمین پر گر پڑی اس کے گرتے ہی پیچھے کا منظر واضح ہوا وہ سوئییں جن کی جانب اس کی پشت کی تھی وہ اب وہاں نہیں تھی بلکہ اس کے جسم میں پیوست ہو گئی تھی اور اندر اس کے خون میں جا کر تباہیاں کر رہی تھی اور تب تک کرتی رہی تھی جب تک اس کے جسم سے جان بلکل نکل نہیں گئی پھر جب اس کے جسم نے جھٹکے کھانے بند کیے تو وہ خون اس کے جسم سے نکل گیا تھا اور واپس چاندی کے اسی پیالے میں چلا گیا تھا پھر کیسے آتی سورج کی کرنوں نے اس کے مردہ وجود پر روشنی ڈالی وہ بے حرکت پڑا تھا اور ہمیشہ کے لئے خاموش ہو چکا تھا اب دوسری طرف اپنے مخصوص چوگے میں وہ کھڑا تھا اور اپنے سامنے ویمپائر کی بڑی اسی تعداد سے مخاطب تھا اس کے ایک طرف جولیا کھڑی تھی بے تاثر چہرہ لیے لیکن اندر سے وہ بے چین تھی بہت زیادہ ہم سب خطرے میں ہیں روائل بلڈ جو کی انسان ہے اور آپ کے لوٹ شہرام اس کی حفاظت کر رہے ہیں یعنی وہ غداری کر رہے ہیں ویمپائر کمیونٹی کے ساتھ سو اب کی بار جو جنگ ہے وہ اس میں اور ہمارے مخالف میں تم میری طرف سے میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ کوئی بھی اس کی جان لے سکتا ہے وہ بڑی صفاقت کے ساتھ بول رہا تھا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں بول رہا ہے یا تو اس کے سارے جذبات مر گئے تھے یا پھر وہ شروع ہی سے ایسا تھا وہ تقریر ختم کر کے اندر آیا تو جولیا بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی اس کے مقصود کمرے کے آگے آ کر وہ ویمپائر جو اس کے ہم وقت ساتھ رہتے تھے رک گئے بس جولیا اور مارک اندر داخل ہوئے تھے لارڈ مارک آپ شہرام آپ شہرام سے ملنے گئے تھے ان کو خبردار کرنے کیلئے اپنے ذہن میں آتے سوال کو آخر اس نے زبان دے دی ہم اور اس نے ہمیشہ کی طرح میری بات کی نفی کی وہ نفر سے پنکارا تھا تو کیا اب واقعی ہی لارڈ شہرام اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ مارک نے اسے بیچ میں ٹوک دیا اب اسے مزید لارڈ شہرام کی نہیں ہے اور کوئی اسے لارڈ شہرام نہیں کہے گا اس کے ٹوکنے پر جولیا نے فوراں زبان اندر کر لی اور ہاں اب وہ واقعی میں مرے گا اس نے جولیا کی بات کا جواب دے کر اپنے مو کا رکھ دوسری جانب کر لیا جس کا مطلب تھا کہ اب وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے جولیا اشارہ پاتے ہی فوراں کمرے سے باہر نکلی پھر اپنے کمرے میں آنے کے بعد یہ دوزہ دیکھنے کے بعد چھٹکی بجا کر وہاں سے غائب ہو گئی اس کے جانے کے بعد مارک نے آنکھیں بند کر لی دماغ میں ماضی کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا ایک کے بعد ایک تصویر اب ماضی اندھیرے میں دو سائے درک کے پیچھے جھکتے ہوئے کہیں جا رہے تھے ہی شی جیک ان میں سے ایک سائے نے اپنے آگے چلتے سائے کو اپنی جانے متوجہ کیا کیا ہے وہ پھاڑ کھانے کے انداز میں اس کی جانے مڑ کر سرگوشی میں بولا یہ اور بات تھی کہ اس کی سرگوشی سے بھی اس کا گصہ پتا لگ رہا تھا تمہیں یقین ہے کہ وہ لوگ اپنا وعدہ پورا کریں گے ہمیں سب سے طاقتور بنانے والا اس کے سوال پر جیک کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے وہ وہ وحشی اسے لے کر درک کے اوٹ میں ہوا پھر احتیاطاً مڑ کے پیچھے دیکھا پاسلے سے وہ جگہ نظر آ رہی تھی جہاں سے وہ لوگ نکلے تھے لکڑیوں سے نکلتا دھوا اوپر کی طرف جا رہا تھا تسلی کرنے کے بعد وہ مارک کی جانے مڑا دیکھ اب میں آخری بار بتا رہا ہوں اس کے بعد پکا تو میرے سے ہاتھ ہو گیا میرے ہاتھوں سے گیا مارک نے فوراں سر ہلایا ان کی فوج کے سربراہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں ساری خبریں ان تک پہنچاؤں تو ان کے پاس ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم بہت زیادہ طاقتور ہو جائیں گے کوئی بھی ہمیں نہیں روک سکے گا میں چاہتا تو اکیلا خبریں پہنچا کر وہ حاصل کر سکتا تھا مگر مجھے تمہارا خیال آیا اس لیے میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں اس نے ساری بات اس کے سامنے رکھی لیکن اسے ساتھ لے کر جانے کی وجہ صحیح نہیں بتائی جتنی خبر مارک کو تھی کہ کیا پلان ہے اب کا اتنی اسے نہیں تھی اس لیے وہ اسے ساتھ لے کر جا رہا تھا مارک نے سر کو ہلایا اور دونوں سائیوں کی بانے چلنے لگے رات کا اندھیرہ اوپر اور پرسراریت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونے لگا اب دوسری طرف ناشتے کی ٹیبل پر سر جھکا ہے بیٹھی ہو بے دھیانی مسلائس کے اس ٹکڑے کو گھورے جا رہی تھی جس پر روبٹ نے جیم لگا کر اس کی پلیٹ میں رکھا تھا ہاتھ پر اس نے بینڈج کر لی تھی خود ہی لیکن کیونکہ کٹ سی تھے ہاتھ پر تھا اس لیے وہ ہاتھ استعمال نہیں کر رہی تھی کہ اسے پتا تھا کہ اس کا زخمی ہاتھ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے روبٹ جو اس کے ساتھ ہی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا کب سے اس کی بے توجہ ہی نوٹ کر رہا تھا نہ تو وہ صحیح سے ناشتہ کر رہی تھی بلکہ وہ پریشان تھی جب ان سے اس کی خود سے یہ بے توجہ ہی برداشت نہ ہسکی تو اسے پکار اٹھے ایوہ ان کی پکار میں اس کے لیے فکر تھی ایوہ نے پلیٹ سے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا جو فکر مندی سے اسے ہی دیکھ رہے تھے اس نے جلدی خود کو کمپوس کیا اسے خود پر گصہ آیا کہ اس کے ڈیڈ اس کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے یس چہرے پر مسنوی مسکرہات لاتے ہوئے اس نے ان سے ان ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا روبرٹ نے سنجیدگی سے اس کی مسکرہات کو دیکھا جو اس کی ویران آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی تم ٹھیک ہو ناشتہ بھی نہیں کر رہی چہرہ بھی مرجھایا ہوا ہے تشویشناک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا ایوہ نے ہوتوں کو زبان سے ترکیا ڈیڈ میں بلکل ٹھیک ہوں نظر چھوڑاتے ہوئے اس نے جواب دیا روبرٹ دو منٹ اسے خاموشی سے دیکھتے رہے ہیں پھر اس کے ٹیبل پر رکھے ہاتھ کو اپنی ہاتھ میں لیا ایوہ اگر کوئی بات ہے تم اسے شیئر کر سکتی ہو اس کے ہاتھ کی پشت کو تھپ تھپاتے ہوئے انہوں نے حسرہ دینے کے انداز سے کہا ایوہ کا ایک پل کو دل کیا کہ سب بتا دے لیکن پھر ان کی پریشانی کا سوچ کر خود کو روک لیا لیکن ہم اکثر یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جو بات ہم اپنوں کی پریشانی کا سوچ کر ان سے چھپاتے ہیں وہ دراصل ہم ان کے ساتھ اپنے لیے بھی مشکلات کھڑی کرتے ہوتے ہیں کیونکہ اپنوں کے ساتھ آپ کی طاقت ہوتی ہے ڈیٹ کوئی بات ہوگی تو میں سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گی بے دھیانی میں اپنا زخمی ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ کر اس نے ان کو تسلی کرنی چاہی جو یک ٹک اس کا ہاتھ دیکھ رہے تھے لیوہ کی نظر جب اپنے ہاتھ پر گئی اس کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا یہ کیا ہوا انہوں نے اس کے ہاتھ کو بغور دیکھتے ہوئے کہا جس پر بڑے عجیب طریقے سے پٹی کی گئی تھی کچھنے کے ساتھ ہی انہوں نے پٹی کھولنا شروع کر دی ڈیٹ کچھ نہیں ہاتھ لیتے ہوئے سلیپ بات لیتے ہوئے سلیپ ہوئی تو ہاتھ پر چھوٹا سا کٹ لگ گیا آپ چھوڑ دیں اس نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بغیر اس کی سنیں ماتے پر بل ڈالے کھولتے رہے یہ چھوٹا ہے جیسے ہی ان کی نظر اس کے ہاتھ پر لگے گہرے کٹ پر گئی تو انہوں نے کڑی نظروں سے اس سے استفسار کیا ایوہ نے نظرے چھوڑائی خفقی سے اس کو دیکھتے ہوئے وہ چہر سے اٹھے اور کچن کی مخصوص کیبنٹ سے فرسٹڈ نکال کر اب خود احتیاط سے اس کی پٹی کر رہے تھے ان کے چہرے پر بھرپور سنجیدگی تھی اس وقت جو ان کی اس سے سخت ناراضگی کی نشانی تھی ان کی ناراضگی ایوہ کو کہاں برداشت تھی ڈیڈ اس نے ہالے سے بلایا لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا ڈیڈ اب ذرا تیز آوازیں بکارا وہاں کوئی رسپونس نہیں بس وہ توجہ سے پٹی کو باندھ کر اب کینچی سے اس کا ایکسٹر حصہ کاٹ رہے تھے ایوہ نے وہی ہاتھ کھیچا مقصد ان کو اپنی جانی متوجہ کرنا تھا انہوں نے آرام سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کھڑے ہو گئے ڈیڈ اب کی اس آواز میں نمی تھی انہوں نے لگ بھیج کر اس کی طرف کچھ کر لی وہ اپنی گن وغیرہ چک کر رہے تھے کہ پیچھے سے سوسو کی آواز سے سمجھ گئے کہ وہ رونا شروع ہو گئی ہے انہوں نے آنکھیں بند کی ہلکی سی مسکراہت چہرے پر آئی جسے چھپاتے ہوئے وہ دوبارہ چہرے پر سنجیدگی کا خال چڑھا کر وہ اس کی جانب مڑے جو ان کی جانب دیکھ رہی تھی انہوں آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو نکل کر گال برسے گرنے لگے ان کو اپنے جانب دیکھتا پا کر اس نے فوراں آنکھیں نیچے کر لی یعنی اب وہ ناراض بھی تھے اب وہ بھی ناراض تھی چہر گھسیڑ کر وہ اب دوبارہ اسے گھوٹنے لگے یہ بلیک میلی ہے اسے یوں ہی گھوٹے ہوئے انہوں نے سلائز اٹھا کر اس کے موں کے قریب کر دیا جو آپ کر رہے تھے سلائز کی بائٹ لیتے ہوئے اس نے آسو بھری آنکھوں سے ان سے شکایت کی وہ فکر تھی ان کے جواب پر دو منٹ وہ چک ہو گئی پھر بولی تو یہ بھی تو فکر تھی اب وہ کیا کہتے ہیں اس لیے تھنڈی ساز بھر گئے پھر اپنے ہاتھوں سے اسے ناچتہ کروا کر اسے یونی چھوڑ کر وہ کام کی طرف چلے گئے یہ اور بات ہے کہ ایوہ کی حرکتیں یاد کر کے ایک مسکراہت سارے راستے ان کے چہرے پر رہی آج کی کلاس کینسل تھی لیکن پھر بھی وہ بلکل اکیلی بینچ پر بیٹھی تھی باقی ساری کلاس خالی تھی وہ کھڑکی سے باہر لوگوں کو خود میں مگن ہسی مزاک کرتے دیکھ رہی تھی موسم کافی اچھا ہوا تھا بادل چھائے ہوئے تھے جن کے پیچھے سے سورج کبھی کبھی چھپ کر دیکھتا اور کبھی پھر سے بادلوں کے پیچھے غائب ہو جاتا وہ اس منظر میں ہی مگن رہتی لیکن دور لوگ ہونے کی آواز سے یک دم سیدھی ہو کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں شہرام دروازے سے پرسٹکای سینی برہاد باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا ایوہ نے صبح سے اسے اب دیکھا تھا ورنہ وہ تو اس کے پیچھے آگے پیچھے ہی رہتا تھا ایوہ خود اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب آئی مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں بس اپنی جگہ پر سٹل کھڑا تھا لیکن اس کے چہرے پر مسکراہت تھی عجیب سی اس کا انداز بھی عجیب تھا جس کی وجہ سے ایوہ کو رکنا پڑا اسے رکتا دیکھ کر وہ جو دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا سیدھا ہوا پھر کوٹ پتا نہیں کہاں سے اس نے چھوری نکالی وہ اس کی جانب آیا شہرام کیا کر رہے ہو قدم پیچھے کی جانب لیتے ہوئے اس نے لرستے لہجے میں اٹکتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر چھائی دہشت اسے مزا دے رہی تھی ایک ہی جست میں اس نے اسے قابو کیا اور چھوری اس کی گردن پر رکھی میں تو سب پریشانیوں کو ایک ہی بار ختم کرنے آیا ہوں چھوری کا چھوری کا دباؤ اس کی گردن میں تیز کرتے اس نے سرگوشش سے کہا ایوہ مضاہمت کرتی خود کو اس سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی اس کی پیچھ شہرام کے سینے سے لگی تھی لیکن نجیب بات تھی کہ شہرام کی دھڑکنیں ساکت تھی وہ جو کبھی اس کے قریب آنے سے دھڑکنے لگتی تھی اب یوں تھی جیسے انہیں زمانے گزر گئے ہو کہ وہ دھڑکی ہی نہیں ایوہ کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی اس سے پہلے کہ وہ چھوری سے اس کے گلے میں پھیر کر اس کا کام تمام کرتا دروازہ زور سے بچا جس کی وجہ سے اسے رکنا پڑا اس نے گستے سے دروازے کی جانب دیکھا پھر ایوہ کی جانب دروازہ جتنے زور سے بچ رہا تھا اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اگر دروازہ نہ کھلے تو بجانے والا دروازہ توڑ دے گا شہرام نے چھوری اس کے گلے سے ہٹائی تو ایوہ وہاں دھیرے دھیرے بیٹھتی چلی گئی کہ چھنا کے اسے شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی یعنی وہ کھڑکی کا شیشہ توڑ کر نکل گیا تھا دروازہ اب بھی بج رہا تھا ایوہ نے ہمت کر کے خود کو کھڑا کیا یہ اور بات تھی کہ اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھی بڑی مشکل سے اس نے کنڈی کھولی اس کی کنڈی کھولتے کوئی آندھی کی طرح اندر آیا اسے اپنے حسار میں لے لیا ایوہ نے خود کو اس سے دور کرنا چاہا لیکن نہیں کر پائی اس میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی یہ کیا ڈراما تھا ابھی تھوڑے دیر پہلے وہ اس کو مارنا چاہتا تھا اب اسے اپنے حسار میں لیے ہوئے کھڑا تھا وہ دھڑکنیں جو پہلے ساکت تھی اس کے قریب آنے سے اب وہ دھڑک رہی تھی لیکن یہ سب ایکسپٹ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا رہا تھا اور وہ وہیں اس کے حسار میں جھول گئی شہرام نے لب بھیج کر ایک نظر اس کے گلے پر پڑے چھوڑی کے نشان پر ڈالی پھر اس کی کلائی پر اب بس بہت ہو گیا مزید نہیں اس کو یونیکی ڈسپنسری چھوڑ کر اس کے ڈیٹ کو فون کروایا کہ اسے اتنا یقین تھا کہ وہ ان کے پاس سیف تھی پھر ان کے آنے تک وہیں اس کے پاس کھڑا رہا جیسے ہی وہ آئے وہ وہاں سے چلا گیا لب بھیجے وہ بڑی تیزی سے گاری ڈرائیو کر رہا تھا اسے جلدی سے آر تک پہنچنا تھا تاکہ معلوم کر سکے کہ اس نے ایوہ کی سیفٹی کے لیے کچھ کیا کے نہیں جتنی تیزی سے گاری چل رہی تھی اسے تیزی سے مازی کے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے مازی اگر گرد ارد گرد چاروں طرف میدان میں لاشے تھی ان کی فوج کی وہ خود بھی جہ زخمی تھا اس کی ٹانگ پر گولی لگی تھی پتہ نہیں کیسے لیکن دشمن ان کی ساری چالوں کو جانتے تھے تب ہی تو ان پر ہر طرف سے ہر طرح سے بھاری تھے اپنی زخمی ٹانگ کو بڑی مشکل سے گھسٹتے ہوئے وہ اس جانب آیا یہ جگہ تھوڑی ڈھلوان تھی مائک پہلے ہی وہاں تھا اس کے بازو پر گولی لگی ہوئی تھی لیکن وہ پھر اٹھا اس نے شہرام کو سہارا دے کر بٹھایا سر اب ٹھیک ہے مائک نے اس کی ٹانگ کو دیکھا جہاں سے خون بڑی تیزی سے نکل رہا تھا نہیں مائک میں ٹھیک نہیں اس کی زخمی آواز سن کر اس نے چوک کر سر اٹھایا اور حیرانی سے دیکھا وہ جو بھی حالت ہو وہ کتنی بھی زخمی کیوں نہ ہو لیکن آج تک کی الفاظ اس نے اس کے موں سے نہیں سنے تھے لیکن جب اس سے اپنے ساتھیوں کی لاشیں تکتے پایا تو وہ سمجھ گیا کہ اس نے یہ کیوں کہا اس لئے مزید کچھ نہیں پوچھا میں مر رہا ہوں تکڑوں میں میری وجہ سے ان سب کی جانے گئی اور ابھی تو اور بھی جانے کتنوں کی جانی ہے وہ سر پیچھے کی طرف مارتے ہوئے خود کو دوج دے رہا تھا اس کے چہرے پھر مٹی اور خون لگا ہوا تھا گرے آنکھیں بھی زخمی تھی سر اس میں آپ کی کوئی گلتی نہیں مائک نے اسے سمجھانا چاہا مگر شہرام وہ تو جیسے ٹوٹ گیا تھا مائک کو سمجھ آئی کہ وہ کیا کرے شام ہو رہی تھی یعنی مخالف فوج بھی آنے والی تھی پھر وہ مرے ہو فوجیوں پر پھر سے گولیاں چلائیں گی کہ اگر ان میں سے کوئی زندہ ہو تو وہ بھی مر جائے اور ایسے میں شہرام کی یہ مائوسی جان خطرے میں ڈال سکتی تھی اس نے ایک نظر گلے میں ڈالی لوکٹ پر ڈالی پھر اسے امید کی نظر امید کی کرن نظر آئی اس نے لوکٹ کو تین بار انگلیوں سے رب کیا پھر چھوڑ دیا سر آپ کو میں نے ایک بات بتانی ہے اس نے ساکت لب بھیجے بیٹھے شہرام کو بتایا جس کی نظر لاشوں سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی سر میری موم یہاں آتی ہوں گی پھر یہاں سے نکلیں گے اس کی ساکت وجود میں حل چل ہوئی تم پاگل ہو ان کو کیوں یہاں بلایا ان کی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہو وہ اس پر گصہ ہوا وہ جادوگرنی ان کو کچھ نہیں ہوگا وہ جو اسے بول رہا تھا یک دم چک ہو کر مشکوک نظروں سے اس کو دیکھنے لگا اس کا مطلب تم بھی اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اسے جلدی سے اس نے جلدی سر نام میں ہلا دیا کہاں سر ابھی تک تو بس عورت یا لڑکیاں ہی بنی ہیں کوئی مرد نہیں آگے جا کر ہو سکتا ہے کوئی ہو لیکن ابھی تو میں عام انسان ہوں آپ کی طرح مائک نے جلدی سے صفائی دی تو تمہاری موم نے تمہیں بتایا کہ اس جنگ میں ویج بھی ہے دوبارہ اپنی سابقہ پوزیشن میں بیٹھتے ہوئے اس نے پھر سکون انداز میں پوچھا اور اس کی اتنے جلدی بات کی تیب پر پہنچنے پر وہ حیران ہوا جی پھر بھی اپنی حیرت پر کابو پاتے ہوئے اس نے مختصر جواب دیا دو منٹ ان دونوں میں خاموشی رہی مائک میری بات مانو گے سامنے دیکھتے ہوئے شہرام نے اس سے پوچھا اس کا انداز بڑا محتاط تھا سر آرڈر دے مائک بھی فوراں سنجیدہ ہوا وہ لوگ کسی بھی وقت یہاں آ جائیں گے تم اپنی جان بچا کر بھاگو شہرام کی بات پر وہ چک ہوا لیکن پھر اس نے مضبوط لفظوں میں منع کر دیا شہرام نے اسے سمجھانا چاہا اسی وقت بڑے قریب سے گولیوں کی آواز آئی شہرام نے فوراں اپنے وجود کو اس پر گرا دیا جس سے مائک محفوظ ہو گیا سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ وہ بوکھلا گیا شہرام کا یہ کرنے کا مقصد وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا مائک یہ میرا آرڈر ہے تم یہاں سے ایک انج بھی نہیں ہلوگے نہ کوئی آواز نکالوگے اس نے بڑے سخت لہجے میں آرڈر دیا مائک نے پھر کچھ بولنا چاہا لیکن شہرام نے سختی سے چھپ کروا دیا تھوڑی آگے بڑھ کر شہرام نے گن اٹھائی پھر آنکھیں بند کر کے یوں لیڑ گیا جیسے کوئی لاش ہو جب وہ لوگ ان کے بندوں پر گولیا چلاتے ان کے قریب آ رہے تھے شہرام نے یوں ہی لیٹے ان کا نشانہ لیا پھر فائر کر کے ان کے دو تین بندوں کو پار لگا دیا لیکن زیادہ دیر تک وہ نہیں جلد ہی اس کی گن سے گولیا ختم ہو گئے اور وہ لوگ بھی قریب پہنچ گئے پھر انہوں نے اس پر گولیوں کی برسات کر دی لیکن مائک اس کے پیچھے محفوظ تھا مرنے سے پہلے اس کے چہرے پر پرسکون مسکراہت تھی آخر اس نے بزدلو کی موت نہیں مری تھی اس کا خون مائک کو خون آلودہ کر رہا تھا مگر وہ ہلا نہیں کہ آہ کے آرڈر تھا اس کے سر کا مگر ایک آنسو چپکے سے اس کی آنکھوں سے نکل کر مٹی میں جذب ہو گیا تھا ابحال یہ اس کی زندگی یہ اس کی انسانی زندگی کا باپ تھا اس کی موت کی وجہ جب پھر وہ اٹھا تو وہ ویمپائر تھا آریا کا گھر آ گیا تھا اس نے گاڑی روکی لیکن ہر طرف خاموشی تھی آریا کی موجودگی میں بھی اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا وہ جلدی سے اندر آیا لیکن اندر پڑے بے جان وجود نے تو جیسے اس کی جان پھر سے نکال دی وہ وہیں دروازے کے پاس دیوار سے لگ گیا آنکھوں کے سامنے آریا کا مردہ وجود تھا کانوں میں مائک کی آواز میں واپس جاؤں گا اپنی چھوٹی بہن کو اس کے من پسند گڑیا لے کر دوں گا پھر امی میں اور امی اور میری گڑیا ہم سیر کریں گے کتنے دیر اسی طرح اس کی لاج کو دیکھتے گزری اسے نہیں پتا تھا ایک درد تھا جو اندر ہی اندر اسے یوں لگ رہا تھا اسے ختم کر رہا ہے یہ تو ہونا ہی تھا جولیا کی آواز سن کر بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا اس کی آنکھیں لہو ہو رہی تھی اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ وہ کب کیسے اور کیوں یہاں آئی تھی جولیا آریا کی لاج پر آئی پنجو کے بل اس کے پاس بیٹھی اور اس کے قریب جھک کر کچھ سنگھا پھر چوک کر اپنی جگہ سے اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو جلد ہی اس کی تلاش ختم ہوئی اور اسے چاندی کا پیالہ مل گیا جس میں خون تھا اس نے تھنڈی سانس لے کر افسوس سے آریا کی لاج دیکھی اس نے اس پیالے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا بس قریب رکھے سوفے پر بیٹھ گئی شہرام نے جب اسے یہی ٹکے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے یہاں سے جاؤ اس نے سرد لہجے میں جانے کا کہا وہ بس اس وقت تنہائی چاہتا تھا میری برادری کی تھی یہ اور تمہیں تو پتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو بہنوں کی طرح عزیز رکھتے ہیں جولیا نے کندھے اچھکاتے ہوئے کہا شہرام دو منٹ اس کو گھرتا رہا پھر دیوار سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی جولیا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا ویسے لگتا ہے کیسی اس کی دیٹ ہوئی ہوگی شہرام کی چہرے پر نظر جمعہ اس نے سوال پوچھا شہرام نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ اس بات کی طرف واضح اشارہ تھی کہ اس سے اس وقت جولیا کی یہاں موجود کی ذرا بھی پسند نہیں مجھے تو پتا ہے یہ تمہاری وجہ سے مری ہے اس ساری عرصے میں پہلی بار تھا کہ وہ گسے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اگلے ہی پل جولیا کی گردن اس کے ہاتھوں میں تھی لیکن جولیا اس سب کے باوجود پر سکون تھی دوبارہ بکواس کی تو مجھے تمہیں مارنے میں ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا وہ بولا نہیں دہارا تھا ساتھ ہی اس کی گردن پر مضبوط ہوئی جولیا نے چیلنج انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا اس کے ہوتوں پر وہ رسرار سی مسکراہت تھی اس کے چہرے پر شہرام کے اس طرح گلے کو پکڑنے کی وجہ سے کوئی تکلیف دست تاثرات نہیں تھے اس کا یہ انداز شہرام کو چوکا رہا تھا جو سچ اس سے تم مو نہیں موڑ سکتے اور نہ ہی سب کبھی چھپ سکتا ہے اس کا پر اعتماد انداز اس سے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہا تھا تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس اس کے گلے کو اپنی ہاتھ کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے اس نے ٹھنڈے انداز نے پوچھا جو اب جواب میں جولیا مانی خیزی سے مسکراتی ہوئی اس طرف آئی جہاں وہ چاندی کا پیالہ پڑھا ہوا تھا وجہ یہ ہے اس نے پیالے میں موجود خون کی طرف اشارہ کیا تم سیدھے طریقے سے بات کرو گی سینے پر ہاتھ باندے ہوئے شہرام نے کہا تم ہی تھے جس نے اسے کہا تھا کوئی حفاظتی اقدامات کرنے کے لیے اس لڑکی کے لیے اس نے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا جیسے اپنی بات درست ہونے کی تصدیق مانگ رہی ہو شہرام نے اتمنان اتمنان سے کنتے ہوچکا ہے جس کا مطلب وہ صحیح ہے اب آگے بولیں لیکن وہ کچھ کچھ بات کی تحت تک پہنچ گیا تھا یہ کام پھر اس پیالے میں موجود اس نایاب خون کا ہی ہے جو اس نے تم لوگوں کی مدد کرنے کے خیال سے لیا تھا جولیا کی انکشاف نے دو منٹ تو اسے ہلنے کی بھی قابل نہیں چھوڑا تھا تم کہنا چاہتی ہو کہ یہ ایوہ ایوہ نے کیا ہے اس نے حیرت سے پوچھا لیکن اس کے جواب سے پہلے وہ خود بول پڑا تمہارا دماغ تو صحیح ہے وہ تو خوف زدہ سی رہتی ہے خون سے وہ کرے گی وہ بھی اتنی دور میلوں کے فاصلے پر اگر یہ بات بھی نظر انداز کر دوں پھر بھی آر کو دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ ایک انسان یہ کر سکتا ہے تیش میں ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے اس نے جولیا کی طبیت صاف کی جواب میں جولیا دو منٹ تک تو سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی کس نے کہا کہ یہ انسان کا کام ہے اس نے بڑی سنجیدگی سے سوال کیا تمہاری بات کا صاف مطلب تو یہی ہے شہرام نے بھی تمسک و رامیز انداز میں مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور مڑ کر آریا کے قریب جارنے اگا لیکن جولیا کی اگلی بات نے اس کے قدم روک دیئے میں تمہاری ایوہ کی تو بات ہی نہیں کی جولیا نے بھی شہرام کے انداز میں ہی سینے پر بازو باندھے ہوئے اسے جواب دیا اوہ جش شٹ اپ میں مزید شہرام یوں ہی اس کی جانب پشت کر کے بولا لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جولیا ہوتی میں روائل بلڈ کی بات کر رہی ہوں ہی لوٹ شہرام آخری میں وہ تھوڑی تنزیہ انداز میں جتاتے ہوئے بولی ایوہ اور روائل بلڈ ایک ہی تو ہے اپنا روح دوبارہ اس کی جانب کرتے ہوئے شہرام نے جیسے اس کے علم میں اضافہ کیا اس کی بات پر جولیا ایسے ہسی جیسے شہرام نے اسے کوئی لطیفہ سنایا ہو شہرام بس سرد تاثرات سجھرے پر سجھائے اسے گھورنے لگا وجود ایک ہے لیکن وہ دونوں الگ ہے شہرام نے ایبرو اچھا کر کے اسے دیکھا جیسے اس کی بات کا مطلب پوچھ رہا ہو جولیا نے تھنڈی سانس لی اور پھر بولنا شروع کیا اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی کشن میں سناتی ہو کہ آگے کیا ہوگا کیا جولیا اسے آخرکار سچ بتا پائے گی آخر کیا راز ہے اس روائل بلڈ کا آخر کیا ہونا ہے ایوہ کے ساتھ یہ سب کچھ جاننے کے لئے میں ساتھ بنے رہے اگلی کشن میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ